بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو ویڈیو میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی اور بہت زبردست یہ ویڈیو میں خود استعمال کیا ہے جو ریمڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہیں یہ دیسی نقصہ ہے دیسی ٹوٹکا سمجھ لیں یہ دیسی نقصہ سمجھ لیں برحال اس سے ہمیں فائدہ بہت سا ہوا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگی ہیں جو ریمڈی ہے نا وہ بالو پہ ہے تو بال میرے بہت گرتے تھے سردی کا موسم ہے خوشکی سکڑی اور بالوں کا بے جان بے رون جیسے ہو گئی تھے تو میں حکیم کے پاس گئی کہ میرے بال وہ جڑے ہیں تو انہوں نے نا ہمیں بتایا کہ یہ شیمپو ہے تو وہ استعمال کریں آپ کا بال ٹھیک ہو جائیں گے میرے بیٹی کو بھی یہ مسئلہ تھا تو ہم نے نا لے کر آئیں گے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اور اس کا مقا ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے اور کیسے لگانا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو یہ کون سا شیمپو لے کریں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے ہم نے ایک شیشی لی تھی ایک ماہ تک ہم نے استعمال کی پھر ہم نے یہ دوسرے والی لے کر آئے پھر میں نے یہ شیمپو مگو آئے ہیں دو یہ دیکھیں یہ اس لیے مگو آ لیا ہے کہ کسی وقت گھر میں بچہ نہ ہو وہ یہاں دور سے لے کر آئے ہیں تو بار بار تو نہیں جائیں گے یہ کام پہ جاتے ہیں میں نے انسکا تھا اپنے حسنوں کو کہ مجھے لانکے دیں دیکھیں میں لے کر آئی ہوں تو یہ شیمپو بہت اچھا ہے یہ دیکھیں سب ازاملہ ہے اس کا شیمپو انہوں نے دیا ہے تو اگر کسی کو چاہیئے بھی ہوگا تو ہم سے رابتہ کریں ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے اور لگانا بھی بہت آسان ہے اور بالوں کو بچانا بھی بہت آسان ہے چھوٹے تھوڑے سی بیسے ہیں یہ دیکھیں ایک سو بیس رو پہ کا یہ شیمپو ہے پھشکی سکڑی یہ بھی کام کرے گا بال لمبے کرے گا اور گھرنا بھی بند ہو جائیں گے اور جو جون کا ایشو ہوتا ہے نا کہ سر میں ڈیکھے ہیں وہ بھی ہتم ہو جائیں گے تو یہ لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے یہ ناریل کا تیل یہ دو تیل استعمال کرنے ہیں یہ شیمپو جب بھی استعمال کرنے ہیں اگر آپ کے پاس ناریل کا تیل ہے تو وہ استعمال کرنے ہیں اگر آپ کے پاس سرسوں کا تیل ہے تو وہ استعمال کرنے ہیں ہم سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں تو پہلے سر میں نا رویل کا اٹنا ہے اس سے یہاں ہاتھ سے سر کی مساج کر لیں بالوں کے سرسک تک آپ نے تیل لگا لینا ہے وہ لگا کے دوس پندرہ منٹ چھوڑ دے تو پانے لیناھ ہے اس سے جا کے شیمپو لے کے وہشت کرلیناہ ہے پھر آپ نے اپنے ٹاول لے کے اس سے اپنے بالوں کو سکھا لینا ہے یہ نہیں کہ جیلے گیلے بالوں میں کنگی کرلینا ہے اور وہ ایسی نہ بال ٹوٹتے ہیں بالوں کو خشک کرلینا سکھا لینا اچھے طریقے پھر آپ نے اس میں کنگی کرنی ہے پھر آپ نے ایک اور اویل میں ساتھ لے کر ہی یوں اپنے دیل لیا ہے یہ شیمپو کی نسبت نعم تھوڑہ سمہیں رہے تو یہ بھی لگانا بہت آسان ہے یہ آپ لوگوں نے جب آس ہو گئے ہیں آپ نے کنگی کہنی ہے تو یہ اور لگا دینا ہے یہ لگائیں گے تو آپ کے والوں کی شائنی اوپر بڑے گی ان کے والے لمبے بھی ہوں گے اور گرنا بلکل بند ہو جائیں گے یہ ہم نے استعمال کیا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ 180 روی کا آیا ہے اور یہ 120 روی کا شیمپو یہ دونوں یہ لکھا ہے یہ مجھے تو بہت پسند آیا اور مجھے سوٹ بھی کیا ہے تو آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو میری پسند آتی ہے تو آپ لوگوں کو شیئر ضرور کیجئے گا آپ نے دوستوں میں فیملی میمبر کے ساتھ تو میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ مجھے سسکرائب بھی کریں اور یہ جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیمپو اور تیل استعمال کرنے کا آپ کو مشورہ دیا ہے وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فرق مسئوس ہوگا ہمیں تو ہوا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں آپ مجھے جازت دیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ